علماء کو مشاہیخ کو امام صاحبان کو خطیب صاحبان کو اب یہ حج پہ آئیں گے نا دیں گے مسلح اب یہ کیا کریں گے مسلح دکان کھولیں گے جی ساجی صاحب کو دیکھو مسلح اٹھائے چلا رہا ہے یار اگر دینا یہ تو کوئی دیکھے نہیں اس طرح آپ کچھ رقم دے دیں اماموں کی دنخواہیں کم ہوتی ہیں آپ کی مٹھائی یہ ہزار روپے کا ڈبا یہ بچارہ کیا کرے گا امام صاحب اس کو پانچ سو روپے دے دیں اس کا ایک ٹائم کا راشن ہو جائے گا بچہ بیمارہ اس کے لئے دواء آ جائی گی ماں بیمارہ اس کو دواء بیج دے گا واقعی میں بولتا ہوں میں نے مجھے پتہ ہے کہ جن کے تم ترہ کے نام ہونا گھر میں گھوش نہیں کھا سکتے ایسے مجھے تجربہ ہے گھوش کوئی ہم آدمی کھا سکتا ہے آپ مٹھائی گھڈی پی دے رہے اور ایک کلو گھوش پہنچا دو فریج میں رکھ کر آٹھ دن تک بچے ان کے بوٹیاں کھائیں گے خوش ہوں گے سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں الحمدللہ میں خدا کی قسم اپنے لئے بات نہیں کرتا میرے کو کھانے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے دو نوالے بچ جاتے ہیں کھانے کے بعد الحمدللہ کم نہیں پڑتے مجھے نہ آپ کا پیسہ چاہیے نہ آپ کے تحفے چاہیے میں سچی بات بولتا ہوں واللہ واللہ دلہ میں آپ سے مانگ نہیں رہا اپنے لئے میں اپنی برادری جو ہے نا یہ علماء اکرام اور اس طرح کے عیمہ اکرام خطبہ اور اس طرح کی شخصیات کے لئے مجھے پتا ہے کہ یہ ستھرے کپڑے پہنتے ایک لپ ایک سونا مونا کرتا ہوتا ہے اسی کو دو دو کے چلا رہے ہوتے ہوں گے بس بیچارے اور ہم کو پتا نہیں ہے بیچارے مائنس بیچارہ میں یہ تو علماء ہیں تو یہ ان کا ہم کو پتا نہیں چلتا ہم تو بڑے ہجلے کپڑے پہنتے ہیں کیا کریں ہجلے کپڑے نہیں پہنے تو تنقید بھی تو آپ بھی روک کرو گے کہ مولانا وقر ملہ کا پڑا پہنگے چلا آیا ہے ملہ پہننا بھی نہیں چاہیے صفائی ایمان کا حصہ ہے لیکن آپ سمجھا کرو میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرے علاوہ یوں سمجھو سب غریب ہیں میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہد و سرا کا حصیر ہوں درہ مصطفیٰ کا فقیر ہوں میرا رفعاتوں پہ نصیب ہے